بات سنو میری موسیقی 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 بس کر دو اور کتنی بدوائے دوگی مجھے اور میرے بچوں کو میں تو اس دن کو رو رہی ہوں جب تم جیسی مکار لڑکی کو میں اپنے گھر میں لے کر آئی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا ہے میں ایسا غلط فیصلہ تو آپ کو زارہ کی تیمور سے شادی بھی لگتا تھا بھابی جس کو میں نہیں جانتی لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کس بات کا گھمنڈ ہے تمہوں ہم بھول جاتے ہیں گناہ کر کے خطا کر کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر خدا ہمیں محلت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لیں اور اس کی طرف آپس آ جائیں پھر وہ ہمیں نعمتیں بھی دیتا ہے اور جب وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ ہم تو دودھ کے دھولے میں ہیں اس لئے اللہ ہم سے راضی ہے بلکہ اللہ تو ہماری جلسی کو دراست کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں بھولتا اور اس کی پکر بہت سکتا ہے اور میں نے اپنا ہر فیلسہ اللہ کی عدالت میں سوپ دی ہے اور میں جانتی ہوں کہ میرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا موسیقی 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 آپ کیوں نے کھا لیتی سحیل بھائی کی قسم رمشار علی کی قسم آپ کھا لیں ٹھیک ہے میں قسم کھاتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں کہ فلک جھوٹ بول رہی ہے اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے بچے میرا شوہر میرا گھر سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے کچھ تو کہیں چھو آپ کی دل میں وہ کہیں موسیقی میں دل میں تو سناٹا ہے خاموشی ہے ساری آوازیں جیسے چپسی ہو گئی ہیں موسیقی 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 اوہو اممہ ملازمہ ہے نا اور گھر میں سب چیزیں موجود ہیں فریج بھری ہوئیے چیزوں سے جو دل میں آئے نا وہ کھانا پینا انجوائے کرنا اور اتنی بڑی ایل ایڈی بھی لگی ہوئی اس پر فلمیں ڈرامے دیکھ کر مزے کرتی رہنا ہاں مزے کرتی رہنا کیا مزے کرتی رہوں میں اس ڈربے میں قید ہو کے اکیلی بیٹھی رہوں دیواروں کے موں دیکھتی رہوں نہ مجھ سے کوئی بات کرنے والا آنا جانا کونسا مشکل ہے جہاں دل میں آئے چلی جانا یہ پیسے رکھو یہاں دل کرے نہ وہاں چلی جانا ٹھیک ہے اور ویسے بھی تین چار دن کی بات ہے میں آ جاؤں گی واپس پھر ہم دونوں ساتھ رہیں گے تم اور میں خوب انجوائے کریں گے مزے کریں گے باہر گھومے پھیریں گے سیر کریں گے ٹھیک ہے سونیا بات پیسے ہو کی نہیں ہے بیٹا میرے تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی اور سچی بات پوچھو تو میں ڈرتی ہوں بھئی اکیلی اور یہ تو گھر بھی اتنا بڑا ہے خوات ہے مجھے اکیلی کو توب ہے اممہ کیا بچوں کی طرح ڈر لگتے ہیں یہاں کوئی بھوت بھوت نہیں ہے لیکن سونیا گھر میں ملازم آئے نیچے گار بیٹھے ہوئے ہیں اور تین چار دن کی تو بات ہے میں وہاں سے فون کرتی رہوں گی نا آپ کو سونیا دیکھ لیں کیا دیکھو اس میں کیا دیکھتے ہیں والی بات ہے میرا جھانا بھی تو ضروری ہے نا سہیل کے ساتھ یہی تو وقت ہے اسے کابو کرنے کا اس کے دل میں اترنے کا سمجھ رہی ہو نا سمجھ رہی ہوں سمجھ رہی ہوں اب چون ناراض ہوتے ہو میری اممہ میری پیاری اممہ آ جاؤں گی نا میں جلتی اور اپنا بہت خیال رکھنا اور دوائی بھی ٹائم سے لینا ٹھیک ہے بائی اپنا خیال رکھنا یہ ہیں اولادیں آسکل کی پیسے دیئے کھانے کے چیزیں رکھی اور اکیلا کہتیوں کی طرح چھوٹیوں خود چل دیئے توبہ میں اکیلی کیسے رہوں گی اتنے بڑے گھر میں تنہا ارے اس سے اچھا تو میرا وہ پرانے والا گھری تھا وہاں پہ ہم سائے تھے کوئی پوچھ لیتا تھا کوئی پانی دے جاتا تھا کوئی میرا حال چال پوچھ لیتا تھا لیکن اب تو بہی مہتاجی ہو گئی جائے گے ہم اکیلے